بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اس پر غور کرنا ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ میں ایک مسجد بنوا رہا ہوں آپ دوست اس میں تاون کریں تاکہ یہ جلد سے جلد بن جائے یہ میرا وٹس اپ نمبر ہے اسی پر ایزی پیسہ بھی موجود ہے آپ اس پر سینڈ کر سکتے ہیں اور جو دوسرے ممالک سے کرنا چاہتے ہیں وٹس اپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دیا و مال وہیں استعمال ہوگا جس لئے آپ نے دیا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے اور وہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا میں نے ایک بار پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ڈر گیا یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے یہ رحمت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا گیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ